کہ راجہ ولی کے کبش تک پہنچ گئی پانچے مہینوں میں اتنی زیوہ گئی کہ راجہ ولی نے کہا گئے کہ تو بہت اچھی ہے اور رکشہ بندر کا دن آیا رکشہ بندر مہاراج جیسے ہی راجہ ولی کو راکھی باندھی برامر لوگ اس منتر کو بولتے بھی یہ نبدو بلی راجہ دان بن برو مہام بل تیت وامن و پرتیبت نامی رکشہ ماں چل ماں چل ارے جسے دھاگے سے راجہ ولی کو باندھا تھا اسی دھاگے سے ہم آپ کو باندھتے ہیں اب آپ کا دھرم ہے ہماری رکشہ کرتا اور مہاراج جیسے ہی دھاگہ باندھا راجہ ولی نے کہا ہری بین تیری سیوہ سے میں بڑا پرسند ہوں بول دجھے کیا جائی ہے کس نے کہا تو میں اب نے اب دیکھ کے آؤں ہاں جاؤ 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 اور سارے گوھ کر آئی کہنے لگی مہاراج اور تو کچھ پسند نہیں آیا پر آپ کا دھوار پال پسند آ گیا ہے بولو جائے شریرہ دھے بولی ہری کرشنا ہری کرشنا کون پسند آ گیا کون پسند آیا دھوار پال اچھا یہ بھگوان کس کو پسند نہیں ہے سب کو پسند ہے راجہ ولی کہنے لگا تو ہے کون یہ دھوار پال کون ہے یہ تو کبل میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا تو ہیں کون اس نے گھومٹا نکالا اور کہنے لگی مہاراج میں مہا لکشمی ہوں جب چہرہ دیکھا ہری مہا لکشمی جی یہاں چھ مہینے سے جھاڑو نگا رہی ہیں کہنے لگی مہاراج کیا کروں جو سب کو جدان کر دیتے ہیں ان کے یہاں ہمیں جھاڑو کی سیوا کرنی پڑتی ہے راجہ ولی کہنے لگے پرگو کو کوئی دان جب کرتا ہے تو آپ اتنی اس کی مان پڑیائی کو پڑھا دیتے ہیں کہ کیا بتائیں پرگو ارے واہ میری سرگات مہاراج کیا بات ہے آپ کی اب راجہ ولی نے بھگوان کو بھی دان کیا اور بھگوان کا لکشمی کو دان کیا اس لیے شبت پڑھ گیا پلی دان گریانی اگند بھگوان کی گریجے سری کشنا اس لیے بھئی آدان کیا کرو پوجہ بات کیا کرو بھجن کیا کرو صبح اٹھو کر کے سمیں کا دان کیا کرو